ہاں بھئی، یہاں پہ ہماری ٹرین کا انجن فیل ہو گیا اب ڈرائیور صاحب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے کی اسلام علیکم، بیلکم بیک ٹو چینل ڈرائیور راولپنڈی برانچ لائن اور اس وقت ہم ہیں ہیڑیو راولپنڈی برانچ لائن پہ اور راولپنڈی ایکس پیسنجر میں ٹرائبلنگ کر رہے ہیں اور لاسلوگ میں ہم پہنچے تھے کورڈ نجیب اللہ ریلوے سٹیشن پر اور وہاں پہ ہم نے اپنی پہلے والی اپیسوڈ کو اینڈ کیا تھا اور ابھی ہماری ٹرائبلنگ کورڈ نجیب اللہ ریلوے سٹیشن سے آگے کنٹینیو ہے تو آئی ٹھنک اس کے بعد ہمارا اگلا سٹاپ جو ہے وہ ہوگا ہریپور ہزارہ ریلوے سٹیشن پہ تو روٹ بڑا سیننگ ہے فرس ٹائم میں اس روٹ کو ایکسپلور کر رہا ہوں لیکن مجھے تو وہ بڑا ہی پسندہ ہے یہ روٹ جتنا ابھی تک سفر ہم نے کر لی ہے اس روٹ کے اوپر بہت ہی سینک روٹ ہے بڑا ہی کمال کا روٹ ہے اور بڑے انجوائبل کروز آرہے ہیں ٹرین ٹرائبلنگ میں یہ کروز دیکھیں کیا ہی کمال کا کرو ہے یہ اور ہمارے اس چینل پہ آنے والے نئے ویورز کو ویلکم اور اگر آپ ہماری اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ مزید آنے والی ایڈوینچرس ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی آپ کو رسیب ہو سکیں تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا تو اس وقت ہم اپروچ کر رہے ہیں ہریپور ہزارہ ریلوی سٹیشن کو ٹرین کو لوپ لائن پہ لیا جا رہے ہیں اور یہ بائی جان بھی سفر کو انجوائے کر رہے ہیں پچھلی کوچ میں یہ سامنے دیکھیں ہریپور ہزارہ ریلوی سٹیشن کا ابینڈنٹ شیٹ ہے فریٹ ٹرین کے لیے مال گاڑیاں وغیرہ یہاں سے لوڈ ہو کے کسی دور میں جائے کرتی ہوں گی تو اس وقت ہم ان ہو رہے ہیں ہریپور ہزارہ ریلوی سٹیشن کے پلیٹ فارم پہ سنگل پلیٹ فارم ریلوی سٹیشن ہے پیسنجر کافی ہے یہاں پر بھی دیکھیں سوار ہونے کے لیے کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی کینٹین بھی موجود ہے اس کا مطلب ہے کسی وقت میں یہ سٹیشن جو ہے نا کافی چلا کرتا ہوگا کافی رش ہوتا ہو چلیں اترتے ہیں یہاں پہ ابھی ٹرین تقریباً رکھی گئی ہے دو منٹ کا سٹاپ ہے ہریپور ہزارہ ریلوی سٹیشن پہ لیکن دش آج بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ آج بھی ٹرین تقریباً بند ہے سارے پنڈی سے لوگ جو آنا وہ کھچا کھچ پرین میں جڑے ہوئے اور اچھا ہفتا آج دش ہے میں تو مجھے سیٹ بھی نہیں ملی گا ہی تو حویلیاں تک کھڑے ہوکے جا رہے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے چل کے کوشش کرتے ہیں واپس کی جو ہزارہ ایکسپریس پہ آنا ہے تو اس پہ ریزرویشن کروا لیں گے انشاءاللہ کہا یہ ہے پہلے کوئی چار پانچ منٹ کا سٹاپ ہوئے ہے ہریپور ہزارہ ریلوی سٹیشن پہ اس کی ریزن یہ تھی کہ کافی زیادہ پسنجر اترے بھی ہیں اور کافی زیادہ پسنجر ٹرین میں سوار بھی ہوئے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے نکلے ہیں اور اگلا جو سٹاپ ایکسپیکٹیڈ ہے وہ سرائے سالے ریلوی سٹیشن یہ دیکھیں بابا جی کافی کلوز کھڑے تھے ٹرین کے اور یہ سامنے کوئی ریلوی کا آفیس لگر ہے لیکن یہ ریلوی ٹریک انسپیکٹر کا آفیس پہ پاید لکھا ہوا تھا چلیں آپ سفر اور ریفٹیو کے آنے والے جو سیمز ہیں اس کو انجوائے کریں ہمارے ساتھ انشاءاللہ اگلے سٹیشن پہ پھر ملاقات ہوتی ہے تیری خیر بڑی مشکل سے یار کیمرہ بچائے میرا اتنا کلوز دکھ تھا کہ یہ سیدھا آکے اس کیٹینی جو ہے وہ ٹکرائیے میرے کیمرے کے ساتھ شکر کریں موہ میرا بچ گیا نہیں تھے ساکب صاحب نہ موہ سوچ گیا ہونا سی تو اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ ٹریک جو ہے وہ گزر رہے پہاڑوں میں سے کٹے ہوئے پہاڑ کئی جگہ سے اس لیے کئی جگہ پہ جاڑیاں بغیرہ درخت ٹرین کے بہت ہی کلوز ہیں وہ بڑا مختات رہ کے ویڈیو جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے اینی ہاؤ آپ کے لیے ویڈیو پھر بھی ہم ریکارڈ کرتے رہیں گے خوبصورتی جو ہے وہ دکھاتے رہیں گے یہ دیکھیں راشت دیکھیں یاد لوگوں کا سیٹوں کے اوپر اندر جو سیٹوں کے درمیان درستا ہے وہاں پہ تو بالکل ہی جگہ نہیں ہے اس لیے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے سفر کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی مین ریزن یہ ہے کہ آج جو روڈ ٹریفک ہے وہ کمل طور پہ بند ہے اور یہاں پہ سرویس پہ نہیں آ رہی آئی ٹھنگ ہم اگلے سٹاپ کے قریب پہنچ گئے ہیں سگنل نظر آ گئے اور وہ سامنے دیکھیں یاد بڑا ہی خوبصورت سین ہے یہ سامنے پہاڑی سلسلہ چل رہے ہیں آئی ٹھنگ یہ ایپٹ آباد کے پہاڑ ہیں سارے جو کہ دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں اچھے ایک اور چیز اس ایریہ میں میں نے دیکھی ہے کہ جب میں نے ٹریبل کیا تھا سیلپورٹ سائٹ پہ سیٹیز کے اندر لوگوں نے ٹریک کے قریب بہت زیادہ گند پھیل ہنگا ہوئے ہیں لیکن یہاں اس ایریہ میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کھوڑا کرکٹ وغیرہ جو ہے وہ ٹریک کے قریب اتنا ہاف نظر نہیں آیا ساف ستھ رہے سینک روٹ ہے تو ابھی ہم اپروچ کر رہے ہیں سرائے سالے ریلوے سٹیشن پہ چھوٹا سا کرو دیکھیں بڑا شاندار قسم کا کرو ہے اور یہ آگیا سرائے سالے ریلوے سٹیشن بلکل چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے اور یہ سامنے سٹیشن کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی بہت چھوٹی سی بلڈنگ ہے اور سنجر ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں بچہ کھڑکی سے پورا باہر آگے اپنا سفر انجائے کر رہے ہیں اور اس سائیڈ پہ دیکھیں مارا لوکوموٹیو دو منٹ کا سٹاپ ہے یہاں پر اور نیکس ہمارا سٹاپ آگے بلڈیر بلڈیر کے بعد اگلا سٹاپ پھر حوائلیاں ریلوے سٹیشن آئے گا یہاں پہ جو ہریپور ہزارہ اور بلڈیر کے درمیان والا سیکشن ہے نا یہ مجھے کچھ زیادہ سینک لگ رہے ہیں مجھے جو لڈیر کے بعد اگلا سٹاپ آگے مجھے گھر ہزارہ مجھے گھر ہزارہ مجھے شکریہ مجھے گھر ہزارہ ڈیرے ڈیرے موسیقی 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 موسیق wherever موسیقی 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 یار یہ ایریا اور سین چیک کریں اس کا یہ دیکھیں کیا کمال دھویوار اس میں موسیقی 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 سٹاپ کرتی ہے یہ دیکھیں سین سامنے کیا زبردست ہے لینجی ٹرین تو یہیں پہ ہی آہستہ ہو گئی ہے ابھی تو پلیٹ فارم بھی پورا نہیں آیا لیکن یہ بھی چھوٹا سا پلیٹ فارم سنگل پلیٹ فارم لگتے کافی پیچھے رک گئی ہے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے لوکو موٹیو لگتا ہے بند پڑا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پہ اس کا انجن فیل ہو گیا ہے یہاں پہ ہماری ٹرین کا انجن فیل ہو گیا ہے اب ڈرائیور صاحب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے کی ڈرائیور صاحب دوبارہ ڈرائیور صاحب دوبارہ